اسلام علیکم ویورز دیلیشیس فوڈ پی کے میں خوش آمدید ویورز اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو ملتا رہے تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ہماری مزیدار سی ریسپی ہے ونیلا فروٹ کیک ویڈاوٹ آون انگریڈینٹس نوٹ کر لیں میدہ ایک کپ چینی 4 ٹیبل اسپون اشرفی 2 ٹیبل اسپون انڈے دو عدد بیکنگ پاوڈر 1 ٹی اسپون ونیلا ایسنس 1 ٹی اسپون میتھا سوڈا 1 فورس ٹی اسپون اور آئل 6 ٹی اسپون پیور سب سے پہلے ہم بلینڈر میں انڈے ڈالیں گے چینی ایڈ کریں گے آئل ایڈ کریں گے ڈیڑھ منٹ تک اسے بلینڈ کر لیں گے ڈیڑھ منٹ تک اسے بلینڈ ہو چکے ہیں اب ہم اسے نکال لیں گے ڈیڑھ منٹ تک اسے بلینڈ کریں گے ڈیڑھ منٹ تک اسے بلینڈ ہو چکے ہیں بنیلا ایسنس ایڈ کریں گے اچھی طرح اسے مکس کر دیں گے اب تھوڑا تھوڑا میدھا ایڈ کرتے رہیں گے اور اسے مکس کرتے رہیں گے ویورز ہم مولڈ کو آئل سے اچھی طرح گریس کر لیں گے مولڈ گریس ہو چکا ہے اب ہم اس میں بٹر پیپر بچھائیں گے ویورز ہم نے بٹر پیپر پہ بھی آئل اچھی طرح لگا لیا ہے اب ہم اس میں بیٹر ڈالیں گے مولڈ گریس ہو چکا ہے ویورز ہم نے تین حصے بیٹر ڈال دیا اس کے بعد سپیچولا کی مدد سے تھوڑا سا اسے پلین کر لیا ہے اب ہم اس میں اشرفی ایڈ کریں گے اب بچا ہوا بیٹر اوپر سے ڈال دیں گے بیورز ہم نے تمام بیٹر مولڈ میں ڈال دیا ہے اب ہم اسے بیک کریں گے پین کو ہم نے دس منٹ کے لیے پری ہٹ کر دیا تھا بیورز ہم نے پتیلے کا ڈھکن اُلٹا کے رکھ دیا تھا اب اس کے اوپر مولڈ رکھیں گے اوپر سے ڈھک دیں گے بیورز کیک ہمارا بیک ہو چکا ہے اب ہم اسے چیک کریں گے ٹوٹ پیک کی مدد سے اس طرح دیکھیں بلکل ساف نکلی ہے اگر کیک کچھا ہوا تو اس کے اوپر چپک جائے گی ہم نے لو فلیم پر چالیس منٹ تک اسے بیک کیا تھا پری ہٹ کرنے کے بعد ہم نے تین سے چار منٹ میڈیم فلیم رکھا تھا اور اس کے بعد پھر لو فلیم کر لیا تھا اب ہم اسے نکال لیں گے بیورز ہم نے کیک کو ڈیش آؤٹ کر دیا یہ ریکھیں کتنا خوبصورت گلر آیا ہے بیچے سے بھی اب ہم اسے گٹ کریں گے کہ دیکھیں کتنا سافٹ اور فلفی بنا ہے بہت ہی خوبصورت ہے میری ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا ملتے ہیں نیکٹ ویڈیو میں ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ